نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو آپ کے ساتھ میں ہوں انویا بولٹن کی شروعات کریں گے ممبئی والوں کے لیے ایک خوش خبری کے ساتھ مہاراش سرکار نے نئے ڈیولپمنٹ پلان کو منظوری دی ہے جس کے تحت دوہزار چوتیس تک ممبئی کے لوگوں کو رہنے کے لیے افورڈبل ہاؤزنگ کے لیے قریب دس لاکھ نئے گھر بنانے کا پلان ہے وہی نئے زمین کو لینڈ بینک میں شامل کیا جائے گا جس کے تحت آم لوگوں کے لیے زیادہ اوپن سپیس اور سوویدھائیں وکسط کی جائیں گی دیکھئے رپورٹ ممبئی کے نئے پلان کی مطابق سرکار قریب 330 اکر سالٹ پین لینڈ کو افورڈبل ہاؤزنگ کے لیے لائے گی قریب 2100 اکر نوڈیولپمنٹ زون کو بھی افورڈبل ہاؤزنگ کے لیے لائے جائے گا مہراش سرکار نے نوڈیولپمنٹ زون کی قریب 3734 اکر زمین کو ہاؤسنگ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں قریب 10 لاکھ مکان بنانے کی یوجنا ہے ممنٹ زون کو ایک استعادت تک ہاؤزنگ کے لیے لائے افورڈبل شد سے 3355 اکرز ممبئی کے لیے چاہ صرف onwards جس میں 충분히 1360 اکرز ممبئی کے لیے چادر بھی افورڈبل ہاؤزنگ کے لیے اور تغیر کرے ہوشی ت lean당 وال políticas پل 고양 Harris ایک طرف ڈی زیڈ کا ایریا گھٹا کر لوگوں کو نئے گھر دینے کی یوجنا ہے وہی کمرشل علاقے کو بھی بڑھانے کی یوجنا ہے ابھی شہر کے کل ایریا میں صرف 911 ہیکٹیئرز کمرشل سپیس میں آتا ہے نئے پلان کے تحت اس ایریا کو بڑھا کر 1272 کرنے کا پلان ہے کمرشل ڈیولپمنٹ کے لیے سرکار نے FSI کری 5 کرنے کا لقش رکھا ہے BMC کا کہنا ہے کہ ڈراف پلان کو لاغو کرنے کے لیے 14.15 لاکھ کروڑ کی ضرورت ہوگی جس میں سے 13.4 لاکھ کروڑ زمین ادھی گرینڈ کے لیے چاہیے ہوگی سیکنڈلی لینڈ use has been divided into specific zones this time انہی تے zones ہی اپنا تا specify کے لیے تے residential, commercial, industrial, special development zone, green zone انہی natural areas so the zoning has been done this time into this and each zone what is going to be applicable what use is allowed has been clearly defined and especially natural areas will clearly define no use will be allowed affordable housing کے لیے زمین جھٹانے کے لیے نئے پلان میں slum area کی زمین اور کبزے والی زمینوں کو مکت کرانے کی بھی یوجنا ہے the report z media اور میرے ساتھ میرے سیوگی انوراک زیادہ update کے لیے جو گئے ہیں انوراک یہ جو پلان ہے جو بی ایم سی نے یہاں پر بنایا ہے اس کے بعد ظاہر طور پر affordable housing کو بڑی تعداد میں توجہ دی گئی ہے اس طرح کے گھر بنائی جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو یہاں پر تو یہ پلان عمل میں آخر کس طرح سے لائے جائے گا دیکھیں کل اسے مکھے منتری نے منجوری دی ہے اس کے بعد اسے پیش کیا گیا ہے اور جلد ہی اسے نوٹیفائی کیا جائے گا اور نوٹیفیکیشن کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر یہ عمل میں آ جائے گا اور جو موٹی موٹی بات بتائی گئی ہے اس کے اندر جس طرح سے ممبئی کے اندر سب سے بڑی جو قلت ہے کہ affordable housing کی قلت ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے قریباً 2100 ہیکٹئر جو جمین ہے جو ڈی زیڈ کی جمین تھی اس کو affordable housing کے لیے شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ 330 ہیکٹئر salt pen land ہے جس کو لے کے کئی بار سوال بھی اٹھاتا کہ کیا salt pen land کی جمین ہے اس کو affordable housing کے لیے استعمال کرنا چاہیے تو سرکار نے صاف کیا ہے 330 ہیکٹئر جو non sensitive salt pen land ہے اس کو affordable housing کے لیے use کیا جائے گا جبکہ جو sensitive salt pen land کی جمین ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا اور 2034 تک 10 لاکھ گھر بنیں گے جو قریباً یہ 2340 ہیکٹئر کی جمین ہے اس کے اوپر اس کے علاوہ جو island city ہے یعنی جو کولابا سے لے کے ماہیم تک کا ممبئی کے اندر علاقہ ہے سب سے زیادہ مہنگا علاقہ ہے جہاں پر supply کافی کم ہے تو وہاں پر fsi کو 1.33 سے بڑھا کر 3 کر دیا گیا ہے یعنی ادھکتم 3 کی fsi وہاں ہوگی تو اس علاقے کے اندر جو ممبئی کا main ممبئی مانا جاتا ہے وہاں پر supply بڑھے گی تو آگے چل کے یہاں پر اور قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ جو کمرشل کمرشل island city کے لیے اور سببن علاقہ کے لیے جو کمرشل uses کے لیے جو fsi اس کو 5 تک دیا گیا ہے بطلب کمرشل بہت بہت شکریہ آپ کا اس update کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی درشو کو بتا دیں کہ اسی پر دیکھیں آپ رات 8 بجے ہمارا خاص کارکرم ممبئی کیسے بنے گی شانگہ ہے اس کے flats کے لیے stamp duty مہاراشتر میں بڑی راحت عام لوگوں کو دے رہی ہے اب deal value کے 5% کے مقابلے کےول 1000 روپے stamp duty ہی بھرنی ہوگی لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں 320 work foot اور 646 work foot size کے جو flat ہے ان کے لیے deal value کے 5% کے بدلے اب محض 1000 روپے stamp duty دینی ہوگی اب آپ یہ بان لیجے کہ کسی property کو اگر 5000 ہزار روپے work foot کی ریٹ پر خریدا جاتا ہے تو اس حساب سے جو 320 work foot والی property ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے 16 لاکھ روپے جبکہ 646 work foot والا area ہے اس کی قیمت ہو گئی ہے 32 لاکھ 30 ہزار روپے اب اس آدھار پر جو 320 work foot والا flat ہے اس پر 80 ہزار روپے کی stamp duty بنتی ہے جبکہ 646 work foot والے flat پر جو stamp duty ہے وہ 161500 روپے بنتی ہے لیکن اب صرف 1000 روپے بھرنے ہوں گے حالانکہ جو چھوٹ کا فائدہ ہے وہ سب ہی کو نہیں ملے گا بلکہ اس کے لئے آئے کی سیمہ تائے ہے اور جلد ہی اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے سیمہ